یعنی کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہم اس حدیث کو اس لئے نہیں مانتے کیونکہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے اب چونکہ فقط اللہ علم غیب جانتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو ہم اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اس کو ایک بنیاد بنایا ہے اب یہ ایک عالم ہے بہت بڑا محقق ہے اس نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے اور اس نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیوں کیونکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں اب چونکہ اس کے نظریہ کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیبتہ نہیں فرمایا تو وہ کہتا ہے ہم اس حدیث کو تسلیم نہیں کر سکتے علیہ عزباللہ اگر ایسی بات ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی حضور کو کیسے پتا کہ میری امت میں کتنی تقسیم ہوگی کتنی ڈیویجن ہوگی میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی ان کا یہ نظریہ ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر اسی کو آپ بنیاد بنا لیں گے اگر اسی کو آپ بنیاد بنا لیں گے تو پھر قیامت کی جتنی علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں ان تمام کا انکار کرو تمہارے علماء نے کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں قیامت کے علامات پر کیا تم ان تمام علاماتیں قیامت کا انکار کرو گے اور پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہم اس کو بنیاد بنا کر اس حدیث کا انکار کریں گے کیونکہ تمہارے نظریہ کے مطابق تم کہتے ہو فقط اللہ علم غیب جانتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے کیا تم نے قرآن نہیں پلا کیا تم نے سورہ جن نہیں پڑی اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیبی فلا يظہروا على غیبی احد اللہ من ارتدہ من رسول عالم الغیب غیب کا جاننے والا ہر ایک کو غیب کا علم نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جائے اسے غیب کا علم دے دیتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہے یا نہیں راضی کیا اللہ اپنے محبوب سے خوش ہے یا نہیں خوش میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ مجھے بتائیں میں تو یہ کہوں گا اللہ اپنے محبوب سے راضی ہو نہ ہو یہ تو باپ کی بات ہے میں تو اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے وہ کہتا ہے محبوب ہم نے تیری رضا کی خاطر تیری خوشی کی خاطر اپنا ہی پدل دیا ہے یہ تو محبوب کی رضا چاہتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اگر خدا رضا محمد چاہتا ہے اللہ رضا مصطفیٰ چاہتا ہے اللہ حضور کی رضایں چاہتا ہے اللہ حضور کی خوشی چاہتا ہے اور اگر خوشی چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے جن رسولوں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے انہیں علم غیب دے دیتا ہے سورہ علی امنان میں فرمایا مَا کَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مِنْ يَشَا اللہ ہر ایک کو غیب کی اطلاع نہیں دیتا ہر ایک کو غیب کا علم سے آگاہ نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے تو کہتا ہے حضور غیب نہیں چانتے میں کہتا ہوں تُو نے قرآن پڑھائی نہیں تُو نے سورہ جن پہی نہیں تُو نے سورہ آل امنان پڑھائی نہیں تُجھے علم ہی نہیں اللہ قرآن میں فرمائے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ یہ قرآن میں غیب مصطفیٰ کی دلیل علم غیب مصطفیٰ کی دلیل اللہ قرآن نے فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا میرے محبوب تیرے رب کا تجھ پر فضلِ عظیم ہوا تیرے رب کا تجھ پر قرمِ عظیم ہوا فضلِ عظیم کیا ہے قرمِ عظیم کیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اس ماں کے عموم میں کتنی وسط ہے یہ ماں عموم کا فائدہ دیتا ہے یہ عام مخصوص البعض نہیں ہے یہ وہ عام نہیں ہے جس کے عموم کی تخصیص کی گئی ہو یہ عام ہے یہ عمومیت پر قائم ہے یہ عام ہی رہے گا اس کی تخصیص کے لیے دلیل پیش کرنا یہ تمہارا کام ہے یہ ایسا عام ہے کہ اللہ فرمائے محبوب ہر وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں اس کا علم دے دیا یعنی اللہ نے محبوب کو ہر شیخ کا علم دیا کتنا علم دیا آدم علیہ السلام کا علم دیا نوہ علیہ السلام کا علم دیا ابراہیم علیہ السلام کا علم دیا شائب علیہ السلام کا علم دیا حارون علیہ السلام کا علم دیا ماضی کے تمام علوم دے دیئے حال کے تمام علوم غیر دیئے مستقبل کے تمام علوم دے دیئے مستقبل کے علوم کے حوالے سے کیا اپنی امت کا علم دیا مولا علی کا علم دیا صدیق اکبر کا علم دیا صحابہ کی اختلافات کا علم دیا سلسلہ علیہ قادریہ کا علم دیا سلسلہ علیہ نقشبندیہ کا علم دیا سلسلہ علیہ سوروردیہ کا علم دیا سلسلہ علیہ چشتیہ کا علم دیا شازریہ کا علم دیا رفائیہ کا علم دیا حضور جانتے ہیں کہ میری امت تو تقسیم کیا جائے گا حضور جانتے ہیں اشاری کون ہے حضور جانتے ہیں ماتوریدی کون ہے حضور جانتے ہیں عقیدہ میں ہمپلی کون ہے حضور جانتے ہیں ماتذرہ کون ہے حضور جانتے ہیں قدریہ کون ہے حضور جانتے ہیں جبریہ کون ہے حضور جانتے ہیں انت میں کتنے اختلاف ہوں گے حضور جانتے ہیں انت کو تقسیم کرنے والے خارجی کون ہوں گے رافضی کون ہوں گے اللہ نے محبوب کو مستقبل کا علم دیا آج تک کا ہر چیز کا علم دیا نہ فقط آج تک کا علم بلکہ صبح قیامت تک کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا اور پھر فرمایا وعلما کا معلم تکو تعلم محبوب تیرے رب کا تجھ پر فضل عظیم ہوا تیرے رب کا تجھ پر قرم عظیم ہوا اور وہ کیا تھا کہ تیرے رب نے تجھے کائنات کے ذرے ذرے اور زمین کے چپے چپے کا علم مطلب برما دیا یہ تو میرے آقا کا علم ہے وہ تو بہت بڑے ہیں وہ تو بہت بڑے ہیں ان کا مقام تو بہت بلند بالا بہت عرفاوالا غوثی آزم فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان میرے آقا کے ایک حدیث ہے حضور فرماتے ہیں قد رفع لی الدنیا فَأَنَا أَنزُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے لئے اس دنیا کو بلند کر دیا دنیا کو بلند کر دیا اور میں دیکھ رہا ہوں قیامت تک جو کچھ بھی اس دنیا میں ہوگا سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور میرے آقا کے غلام ہیں غوثِ آزم غوثِ آزم کا مہینہ ہے اس مہینے کی نسبت سے یہ نکتہ یار آگیا غوثِ آزم فرماتے ہیں نظرتُ الٰى بلاد اللہ جمعان ایک نئی بات آپ کو بتاؤں یہ بلاد اللہ کیا ہے بلاد اللہ کیا ہے اکثر کہا جاتا ہے نا کہ غوثِ آزم نے پوری مخلوق کو دیکھ لیا یعنی زمین کو دیکھ لیا پوری زمین کو دیکھ لیا نظرتُ الٰى بلاد اللہ یہ نہیں فرمایا نظرتُ الٰى بلاد الارض غوثِ آزم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے زمین کے سارے شہروں کو دیکھ لیا یہ نہیں فرمایا میں نے زمین کے سارے شہروں کو دیکھ لیا کیا فرمایا نظرتُ الٰى بلاد اللہ میں نے اللہ کے سارے شہروں کو دیکھ لیا کیا سنا تمہیں میں نے کیا کہا میں نے اللہ کے تمام شہروں کو دیکھ لیا اللہ کی شہر کیا ہے بھئی تم کیا سمجھتے ہیں اللہ کا شہر فقط یہ زمین ہے اللہ کا شہر فقط یہ زمین ہے بھئی یہ زمین تو بہت چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہے ابھی حال ہی میں حال ہی میں میری تقریر میں آپ نے سنا تھا انہا آتین اکل کوسر پر جب میں نے کلام کیا اس میں میں نے کیا بتایا تھا آپ کو یہ مخلوق اللہ کی بہت بڑی ہوای اسٹرانومی کے سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں زمین تو ایک نکتہ سیاہ ہے ایک چھوٹی سی ہمارا یہ جو ملکی وئی ہے نا ہماری جو گیلکسی اس نے ایک ایک سٹار ہے ایک پلانٹ ہے جسے ریڈ ہائپر جائنٹ کہتے ہیں بہت بڑا ہے وہ وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے زمین بلکل ایک نکتہ سیاہ نظر آتی ایک چھوٹا سا نکتہ نظر آتی فلکیات کے مہر کہتے ہیں دور حاضر کے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک جہاز پرواز کرے اس پلانٹ کے اوپر سے اس سیارے کے اوپر سے پرواز کرے ایک جہاز یہاں سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے یہ وہ سیارہ ہے یہاں سے جہاز کی پرواز کی ابتدا ہو رہی ہے کہا یہاں سے ابتدا کرے اور اہن اتھازن مائلز پر آور یعنی اس کی پرواز کی رفتار کیا ہو ایک ہزار میل پر آور فی گھنٹہ اس کی رفتار یہ ہو ایک ہزار میل جہاز کی رفتار اکنی تیز ہو تو کہا اپنا سفر اس کے مہور میں اس کے گرد گردش کرتے ہوئے جہاں سے شروع ہوا ہیں وہاں تک پہنچتے ہوئے اس جہاز کو گیارہ سو سال درکار ہے گیارہ سو سال لگ جائیں اتنا بڑا وہ پلانٹ ہے اس کے آگے ہماری زمین بلکل چھوٹی سی ہے اس کے آگے ہماری یہ چھوٹی سی زمین بلکل چھوٹی سی ہے اور یہ ایک پلانٹ ہے ہماری گیلکسی میں ایسے ملینز اف پلانٹس ہیں ایسے ملینز اف پلانٹس ہماری اس گیلکسی میں ہماری اس کہکشاں میں ہیں اور کہکشائیں کتنی ہیں ملینز اف کہکشائیں ہیں تو اس میں ہماری یہ زمین بلکل چھوٹی سی ہے اور غوث آزم کیا فرماتے ہیں یہ نہیں فرمایا نظرتو الہ بلاد الاردی جمعن میں نے زمین کے شہروں کو یوں دیکھ لیا جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہوں کہا نہیں نظرتو الہ بلاد اللہ میں نے اللہ کے شہروں کو دیکھ لیا کیا مطلب میں نے زمین کو دیکھا میں نے چاند کو دیکھا میں نے ستاروں کو دیکھا میں نے کہتشاؤں کو دیکھا میں نے نظام شمسی میں کردش کرنے والے تمام سیاروں اور ستاروں کو دیکھا میں نے تمام کہتشاؤں کو دیکھا تم کہتے ہو کہ میں نے فقط زمین کے شہروں کو دیکھا کہا نہیں میں نے آسمان میں یہ جتنے چمکتے دھمکتے ستارے تمہیں نظر آ رہے ہیں غوث پاک کہتے ہیں تم میرے آقا کے علم پر تنقید کرتے ہو میرے آقا کے علم پر انگوشتے تنقید اٹھاتے ہو زبانے تان دراز کرتے ہو کہتے ہو حضور کو مستقبل قائدن نہیں فقط مدینہ دل منورہ قائدن ہے کہا مجھ عبدالقادر جلانی سے پوچھ لو میں تمہیں بتاتا ہوں میں تو حضور کے نالین برداروں میں بھی نہیں ہوں میں تو صحابی نہیں ہوں میں تو تابع نہیں ہوں میرا مقام تابعین کے بعد سب سے افضل ہے لیکن مجھ سے بلندبالہ مقام تابعین کا ہے تابعین سے بلندبالہ مقام صحابہ کا ہے اور صحابہ میں سب سے عرفہ والا سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اور پھر ان سے اعلی کونین کے والی خسر و خربا سیاہ لا مقا نازش حرد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہا میں عبدالقادر جیلانی آقا کا غلام ہو کر اپنے ہاتھ کی ہتیلی پر چاند میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں ستاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں سیاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہوں تم میرے علم کو سمجھ نہیں سکتے آقا کے علم کو کیسے سمجھو گے میں کہتا ہوں یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے ان ستاروں کی اس چاند کا عالم کیا ہوگا